مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامی سکول مصطفانگر فلق نمائے حدرباد میں 5 سبتمبر کو منع جانے والے یومی اساتذہ کے موقع پر طلبہ کے روشن مستقبل میں اساتذہ کرام کا نمائے کرتار کے انوان سے تہنیتی جلاس میں نقیت ہوا جس کے صدار تبیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام التین ثانی آخر جاپر پاشا صاحب نے کی اور نگرانی مولانا محمد صدی خیمت خادری حسامی بانی مدرسہ نے انجام دی مہمان خصوصی کی حیث سے مولانا مفتی آمیر رحمانی قاسمی اور جناب پروفیسر مسعود احمد ڈائریکٹر میسکو اور مہمان احسازی جناب محمد عاصف علی سینئر صحافی صدر آئی جے ایف ایف نے شرکت کی اس تقریب میں مہمان اکرام نے بالخصوص اساتذہ اکرام سے خطاب کیا اور طلبہ طالبات کے تعلیمی معیار کو مستحکم کرنے اور اخلاق کردار پیدا کرنے سے متعلق مفید مشورے دیئے ہیں اور خطاب کیا اختتام تقریب پر ادارے سے وابستہ جمعین ملامات کو تہنیت پیش کی گئی ابتدائی کلمات ادارے کا تارک مولانا خطب الدین رحمانی نے پیش کی اور مولانا جعفر پاشا ثانی آخر کی دعا پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا اس تقریب کے نظامت مولانا حافظ محمد ریاض احمد خادری حسامی ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامی سکول نے انجام دی اور مہمانوں کا شکریہ دکھ کیا اسلام علیکم ناظرین محمد ریاض احمد مدرسہ اسلامیہ ریاض بیرو مصطفی نگر فلکنمہ عدرباد میں تیجز ڈے کے موقع پر ایک حساتیزہ اکرام کی تہنیت تقریب ملقف ہوئی تھی جس کے صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین سانی آخر جعفر پاشا صاحب نے فرمائی ہے اور نگرانی مولانا محمد صدیق عمد قادر حسام صاحب بانے میں دہرانے کی ہے وہی پر مہمانہ نے خصوصی کی حیثی سے ڈاکٹر جناب پروفیسر محمد مصطف صاحب ڈائریکٹر میسکو اور اسی کے ساتھ ساتھ رفتی حامیر رحمانی صاحب قاسمی اور مہمانہ عزازی کی طور پر ڈاکٹر آسیف علی سیر ایڈ صحافی نے شرکت کی تھی الغرض اس پروگرام کا مقصد اور مختلف علماء اکرام اور دانشورہ نے جو خطاب کیا وہ تمامین مساتذہ اکرام اور مہلمات کو مفید مشورہ سے نوازہ طلبان کی بہتر مستقبل کے سلسلے میں انہوں نے بہترین اور مفید مشورے مساتذہ اکرام کو دیئے